سلام علیکم دوستو پاکستان میں سولر پینل کی قیمتیں لگاتار کم ہو رہی ہیں اور اب تو آپ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں ایک سے دو مہینے ہیں ان میں سولر مافیا کا جو ہے بلکل بہت برا حال ہونے جا رہا ہے دوستو سولر مافیا کو وہ سولر مافیا کے جو منافع کا لالج تھا اس نے ان کو ڈبو دیا ہے کیا صورتحال ہے سولر مافیا کس طرح ڈوب رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا سوشن ہونے جا رہی ہے میں آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتا ہوں جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم ریٹس اپڈیٹ نہیں کرنے جا رہے لیکن اگر آپ پر سولر پینلز کے تازہ ترین ریٹس چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو آپ کے لیے بڑی زبدست نیوز ہے نیوز یہ ہے کہ بھئی آپ ریٹس تو چیک کر ہی سکتے ہیں اپنے موبائل پر اور بھی بڑی سرپرائزن چیزیں ہیں آپ کے لیے یہ جو ہماری ویب سیڈ ہے jbmsnews.com یہ ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے اس پر آپ 24 گیٹے لیٹسٹ سولر پینلز کے ریٹس ویڈاؤٹ ایڈز اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سرپرائزن چیزیں ہیں آپ کے لیے وہ آپ جب jbmsnews.com وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائیں گے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس لیے jbmsnews.com کو اپنے براؤزر میں سیو کر لیں دوستو اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف ہے کہ سولر مافیا کا جو منافع کا لالش تھا ان کو لے دوبا ہے آپ یقین نہیں کریں گے میرے پاس کچھ فیکس ان فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوہزار چوبیس کے پہلے چھے ماہ میں جو پاکستان میں سولر پینلز ایمپورٹ ہوئے ہیں چائنہ سے وہ تقریباً تیرہ گیگا وارڈ کے جو سولر پینلز ہیں وہ ایمپورٹ کر لیے گئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تداد میں جب ایمپورٹ ہوئی ہے تو سولر پینلز کے ریٹس کس طرح نہیں گرتے ہم آپ کو پیچھے ویڈیوز میں بتاتے آ رہے تھے کہ ریٹس گریں گے گریں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ دڑا دڑ جو ہے کنٹینرز کے کنٹینرز بڑھ کے جو ہے کراچی ایپورٹ پر آ رہے تھے جس کی ویسے ہو کیا رہا تھا کہ مانگ جو تھی وہ کم ہوتی جاری تھی آپ اندازہ کریں کہ گرمیاں جو تھی ان میں ریٹس بڑے بری طرح سے نیچے گرے تھے اس کی وجہ بڑی یہ تھی کہ ریٹس تو گرنا ہی گرنا تھا کیونکہ آپ اگر سو پینلز کی ضرورت ہے مارکیٹ میں دو سو یا تین سو پینلز مجود ہوں گے تو بھئی دیمارڈ جو ہے وہ چاہے بڑی بھی ہوئی ہو کم ہی لگتی ہے تو کمپیٹیشن آپس میں ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اب انہوں نے اتنے زیادہ پینلز ایمپورٹ کیوں کیے دوستو سولر مافیا نے دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس میں جتنا منافع کمایا تھا آپ دوستوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے سو فیصد جو ہے منافع کما رہے تھے یعنی کہ سو روپے کا اگر پینل آ رہا تھا تو یہ دو سو روپے کا اس کو بیچ رہے تھے یعنی کہ سو روپے اس پر کما رہے تھے تو دوزار بائیس اور دوزار تیس میں تو انہوں نے رج کے جو ہے منافع کمایا لیکن ان کی سوچ وہی تھی کہ بھئی دوزار بائیس اور دوزار تیس میں بھی ہم نے بڑا مال کمایا ہے تو اب دوزار چوبیس جو ہے اس میں بھی ہم اسی طرح مال بنائیں گے لیکن دوستو اس میں ہوا یہ ہے بدقسمت ان کی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے بہت سارے سیکٹرز اس طرح کے تھے جو سولر کا کام نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور ہم بھی کیوں نہ جو ہے اس میں منافع بھی اتنا زیادہ ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس میں جو ہے بیٹی گنگا میں ہاتھ دو لیں تو اس سیکٹر میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی اور پاکستان میں جو ہے سولر پینلز کی امپورٹ جو ہے چائنہ سے دڑا دڑ ہونے لگی اور آپ سمجھ لیں کہ چائنہ پاکستان کو سولر پینل امپورٹ کرنے والا جو ہے وہ بڑا ملک بن گیا اور چائنہ کے لسٹ میں پاکستان دوسرے اور تیسے نمبر پر آ گیا تھا کہ جس کو چائنہ سولر پینل سیل کر رہا تھا سب سے زیادہ دنیا میں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سولر پینل کی جو امپورٹ ہے وہ کس لیول پر کی گئی اب ہوا یہ کہ دوہزہ چوبیس میں دڑا دڑا پینلز آ رہے تھے ان کو یہ تھا دوہزہ چوبیس کے سٹارٹ میں ہے کہ بھئی جب گرمی آئیں گی تو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑے گی لورڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوں گے تو بھئی ڈیمانڈ تو بڑتی ہے گرمیوں میں دار سی بات ہے لوڈ شیڈنگ تھوڑی بہت ہوئی اس طرح سے نہیں ہوئی تو جب ڈیمانڈ بڑی بھی لیکن پینلز اتنے زیادہ خرید لئے گئے تھے اور پیچھے سے ریٹس بھی مناسب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بھئی ریٹس جو ہے وہ لگاتار نیچے آتے رہے لگاتار نیچے آتے رہے اور مارکیٹ میں کمپیٹیشن کم سے کم ہوتا گیا اور آپ نے پچھلے ایک سال میں دکھا ہے کہ ریٹس جو ہے آپ کے ستر اسی سے جو ہے اب تیس سے بھی نیچے پچیس چھبیس تائیس روپے تک آپ کو سنگل گراس میں جو پینلز ہیں وہ سولر کے مل رہے ہیں تو دوستو سولر مافیا نے جو ہے اپنے پاؤں پر خود کھلاری ماری ہے ان کو منافع کا لالش جو تھا وہ لے کے ڈوبا ہے کہ بھئی ہم جلدی سے جلدی منگوا لیتے ہیں دیا زیادہ مال کیونکہ بعد میں تو مہنگا ہو جائے گا گرمیوں میں اور اب پھر ہم مہنگا بیچیں گے لیکن یہ ان کے ساتھ الٹائی کام ہو گیا ہے دوستو یہ تازہ تین اپ ڈیٹس تھی کچھ سولر کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ڈیٹس مزید کم ہوں گے ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیزر کیجئے گا ملتے ہیں ناکس وڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ